پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمیر راجہ ریاض احمد نے کہا ہے کہ وزیر آزم ہاؤس پر غیر منتخب لوگوں کا قبضہ ہے جو عمران خان کو گم رہ کر کے اپنی دہاری لگا رہے ہیں فیصل آباد میں اپنے ڈیرے پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے راجہ ریاض نے کہا کہ پہلے بھی وفاقی وزیر موراد سعید سے بات کر کے موٹوے پر پنڈی بھٹیاں ٹول پلازا ختم کروایا تھا اب نہیں معلوم کیا ہوا جو ٹول پلازا بحال ہو گیا اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو تاجروں کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے انہوں نے کہا تھا کہ بیوراکرسی کی ایسی سادرشوں سے عوام پی ٹی آئی حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں چند روز قبل وزیر آزم سے ملاقات میں بھی آگاہ کیا کہ اس ٹول پلازا سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایوان وزیر آزم پر غیر منتخب لوگوں کا قبضہ ہے جو اپنی دہاری لگانے کے لیے عمران خان کو گم رہ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو ووڈ دینے والے شہر فیصل آباد کو انہی لوگوں کی وجہ سے وزارت نہیں ملی پتہ نہیں کون سی چمک چلی ہے بیوراکریسی نے کیا سازش کی ہے اچھی بلی ہماری حکومت چل رہی ہوتی ہے لیکن بیوراکریسی ایسی سازش کرتی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ نراز ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک مخصوص گروہ نے اوان وزیر آزم کے قبضہ کر لی ہوا ہے کہ منتخب لوگ جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں اور غیر منتخب لوگ جنہیں کوئی تجربہ نہیں ہیں جنہوں کا عوام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے انہوں نے اوان وزیر آزم کے قبضہ کیا ہوا ہے اور عبرار خان صاحب کو جھوٹی اور بے بنیاد باتیں بتا کے اپنی دھیاری لگا رہے ہیں جنگیر ترین صاحب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بے گناہ ہیں انہوں نے کسی قسم کی ایک روپے کی کرپشن نہیں کی ادارے ازاد ہیں نیب ازاد ہیں اور اگر کسی ادارے کو کسی قسم کی ان سے کوئی شکایت ہے یا کوئی کرپشن کا ثبوت ہے موسیقی